اور اس بیچ کانگریس میں پھر ایک ریپورٹ آؤٹ ہونے والی ہے حالانکہ اس ریپورٹ کا مجمون پہلے ہی لیک ہو گیا ہے اب سب کی نگاہیں دلی سے جائپور تک لگی ہیں ریپورٹ پر جو ایکشن ہوگا اس سے تیہ ہوگا گاندی پریوار اور گہلوت کے بیچ کون ہے ہائی کس کے پاس ہے کمانڈ دیکھئے ریپورٹ اور سمجھئے کانگریس میں دراصل ہوا کیا نہ بھوتو نہ بھوشتی جو کانگریس میں کبھی نہ ہوا وہ راجستان میں ابھی ہوا جس اشوک گہلوت کو کانگریس ادھاکش بنانے کی تیاری تھی وہ اشوک گہلوت باغی تیور کے ساتھ الگ پاور سنٹر نظر آنے لگے بیتے 36 گھنٹے میں جائپور سے دلی کے بیچ جو ہوا ایک لائن میں اس کا نیچون یوں سمجھئے کہ یہ گاندھی ورسز گہلوت ہے آلہ کمان کے نمائندے خالیہات دلی لوٹا ہے گہلوت قیم کا ایک ودھائک ان کی سننے کو تیار نہیں تھا وہ اشوک گہلوت کے کانگریس ادھاکش بننے کے بعد نئے سی ایم کے نام پر ایک رائے بنانے گئے تھے راجستان کے نئے سی ایم کے نام پر گاندھی پریوار کی پہلی پسند کون ہے یہ تب ہی ساپ ہو گیا تھا جب سچین پائلٹ راہل گاندھی کی آترہ میں شامل ہونے گئے مگر جب باری آئے رائے شماری کی تو گہلوت کا خیمہ بھاری پا ہمارے پاس میں کچھ ودھائکوں کے نمائندے جو منطری تھے وہ لوگ آئے اور تین شرطیں اس وقت رکھی گئیں ایک شرط اس کے اندر یہ تھا کہ کوئی بھی نرنے جو بھی ریزیلوشن ہوگا اس ریزیلوشن کا اپ کے اوپر فیصلہ 19 اکٹوبر کے بعد میں ہوگا ہونا چاہیے اور یہ ریزیلوشن کا حصہ بننا چاہیے تو اس پہ ہمارا یہ کہنا تھا کہ یہ کیسے سمبھو ہے کہ وہ وقتی جو ریزیلوشن موو کر رہے ہیں کہ سارے ادھکار کانگریس ادھیکش کو دیے جائیں وہ وقتی کانگریس ادھیکش کا چناب لڑنا چاہتے اور 19 اکٹوبر کو اگر چناب جیت جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ خود فیصلہ کریں گے تو یہ کنفلکٹ آف انٹریسٹ نہیں ہے تو کیا ہے دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ سب ہر ودائک سے آپ الگ الگ نہیں ملئے بلکہ آپ گروپ میں ملئے سمہو میں ملئے اس پہ ہمارا یہ کہنا تھا کہ کبھی بھی ایسا کانگریس میں نہیں ہوتا ہے کہ ودائک دل کی میٹنگ کے اندر سمہو میں بات کری جائے سب ودائکوں سے الگ الگ بات کری جاتی ہے تاکہ سب لوگ فری اینڈ فیر طریقے سے اپنی بات کو کہہ سکے کبھی بھی گروپ میں بات نہیں ہوتی تیسرا انہوں نے یہ کہا کہ جو 102 لویل جو ودائک اشو گھیلوڑ جی کے کھیمے میں ہیں انہی میں سے بنایا جانا چاہیے جو لوگ اس وقت دو سال پہلے اشو گھیلوڑ جی کے ساتھ میں تھے تو اس پہ ہم نے یہ کہا کہ جو بھی فیصلہ ہوگا آپ لوگوں کی بات کو سپرش طریقے سے کانگریس ادھیکشا کے سامنے رکھا جائے گا ہر ایک ودائک جو کہے گا وہ رکھا جائے گا اور کانگریس میں کبھی بھی جو بھی ہم لوگ پرستاپ پاس کرتے ہیں اس کے ساتھ کنڈیشنز نہیں لگائی جاتی ہیں بغیر کنڈیشنز کے جاتی ہیں اور ساری باتیں کانگریس ادھیکشا کو بتائی جاتی ہیں اور وہ پھر اپنی ویویک سے اور سب لوگوں سے چرچہ کر کے مکھے منطری دی اور ورش نیتاؤں سے چرچہ کر کے اس کے اوپر فیصلہ ہوتا ہے تو دربھاگے پون یہ ساری کی ساری باتیں ہونے کے بعد بھی وہ میٹنگ نہیں ہو پائی کانگریس کے ایک سو آٹھ ودائکوں میں نبی اشوک گہلود کے ساتھ اور کیول 18 سچن پائلٹ کے ساتھ نظر آئے گہلود کے خاص الخاص پرتاب سنگھ خاچری آواز جس طرح للکارتی زبان میں راہل گاندھی کی ایک آواز پر خون بہا دینے کی بات کہتے ہیں دراصل اس کی بیٹوین دا لائنز پڑھنے کی ضرورت ہے ہم ہمت سے جواب نہیں دیں گے سڑکوں پر مقابلہ آن ہونے والا ہے بی جے پی کے ساتھ تو آپ دیکھ لینا خون بھانا پڑے گا کانگریس کے کارکرتاؤں کو سڑکوں پر سن لو میں کڑوی بات کہہ رہا ہوں تیاری ہے بی جے پی کی میری بات بری لگتی ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا گیلود صاحب کو کہ سرکار کے خلاف سڑی انتر ہو رہا ہے وہ واہ گیلود صاحب نے دیکھا وہ تو اس آدمی کی ہمت ہے کہ ستر سے زیادہ عمر ہو گئی اور پوسٹ کوویڈ میں چل رہے ہیں پھر بھی اس آدمی نے ہمت کر کے اس وقت رات کو چار چار بجے تک جھک کے مجھے تو آشچے رہے ہیں یہ آدمی لڑا کیسے ہمارے ساتھ اس وقت جوان بن کر اور یہ بڑی ہمت دکھائی انہوں نے اور میں بتا دوں گا آپ کو انہی سڑکوں پر ED Income Tax CBII اترنے والی ہے راجستان کی سڑکوں پر ارے کہاں ہم کو تو نوٹیس ED Income Tax CBII کے آتی ہی رہے ہیں ان کا بھی جواب دیتے ہیں پریوار کے نوٹیس کا بھی دے دیں گے نوٹیس سے کوئی ٹینکشن ہے کیا لیکن اب ED Income Tax CBII کے نوٹیس آنے چالو ہو گئے انکم ٹیکس نے راجندر یادہو کے گھر پہ ریڈ کی ہے منتری کے گھر پہ اب یہ گسیں گے یہاں پر سڑکوں پر کانگریس کارکرطہ کو لڑنا پڑے گا پھر پرطاب سنگھ آچری آواز اترے گا سڑکوں پر برابر کا مقابلہ کریں گے بی جے پی لاتھی چلائے گی تو لاتھی کا جواب دیں گے گولی چلائے گی بی جے پی تو گولی کا جواب دیں گے بی جے پی ظلم کرے گی تو ظلم کا جواب دیں گے بی جے پی ایجنسیاں بھیجے گی تو ایجنسی کا جواب دیں گے لیکن اپنے من کی بات کانگریس کی راجستان کی سرکار کو بچانے کے لیے کانگریس کا ایک ایک کارکرطہ کانگریس کا ایک ایک ویدھائک کل بھی ایک تھا آج بھی ایک ہے سونیا گاندی جی اور راول گاندی جی کے آوان پر خون باہ دیں گے سڑکوں پر جب وہ آواز دیں گے اب کانگریس کی اس کلیش کتھا کی انسائیڈ سٹوری سمجھنے کی کوشش کریے ایک طرف کانگریس کہتی ہے کہ ادھاکش کا چناؤ ہوگا مگر سب کچھ تیر راول گاندی کی بھارت جوڑو یاترہ سے ہو رہا ہے سوال ہے کہ اگر فری اینڈ فیر الیکشن ہو رہا ہے تو اشوک گہلوت کے ہی وکلپ کی تلاش کیوں ہو رہی تھی اشوک گہلوت پر یہ ادھاکش بننے کا دباو کیوں تھا چناؤ سے پہلے گہلوت کا اس دیفع کرانے کی جلدی کیوں تھی کیا شرشی تھرور کا میدان میں اترنا صرف دکھاوا تھا دراصل کانگریس کے ایکو سسٹم کو سمجھنے والے جانتے ہیں کانگریس کا ادھاکش کوئی بھی بن جائے وہ رہے گا روبر اس ٹائم پر فیصلوں پر اصلی مہر سونیا گاندھی اور راہل گاندھی ہی لگائیں گے یہی وجہ ہے کہ اشوک گہلوت دلی آنے سے بار بار انکار کرتے رہے راہل کے ہی ادھاکش بننے کی بات کرتے رہے بھارت جوڑو یاترہ کے بیچ راہل کو منانے بھی گئے راہل کا منتری میں کھڑا ہونا چاہتا ہوں تو وہ ہو سکتا ہے وہ منتری بھی رہ سکتا ہے اور کانگریس بھی بن سکتا ہے ملکہ منتری رہیں گے آپ نے دینہ نہیں رہے کے بعد میں نہیں کر رہا ہوں وہ تو سمجھ بتائے گا کہ میں کہاں رہوں کہاں نہیں رہوں پر میں وہاں رہنا پرسند کروں گا جس سے میرے کو میرے دینے کے کارنے سے فائدہ ملتوں پارٹی کو تو میں پیچھے نیت ہوں راہل جی کو آخری بار آپ منانے جا رہے ہیں آخری بار جا کے میں ایک بار اور ریکویٹس کروں گا میں نے پرسند کرتا پردیس کانگریس کمیڈی گیندے چار پانچ دن پہلے کہ راہل گاندی جی کو عدیس شکاہ کرنا چاہتا ہے ابھی ہماری چاہ ہے اے جی کانگریس عدیس وہ یادرہ کرتے ہیں تو اور زیادہ ایک عورہ بنے گا ہے پارٹی کا میرا ماننا ہے تو میں جا کے ان سے اور بات کروں ایک بات اور پیاس کریں گے اس کے بعد میں میں تیکھ کروں گا تب میں آپ سے ملوں گا ملوں گا جو ہوتا ہے دو پدوں پہ رہنے کا معاملہ چونکہ لوگوں میں یہ جاننے کی ارسکتہ ہے جمعہ داری راجستان کے کون سمال لیں گے مکھی منٹری پت کا آر کے ان تو میں ہوں آر کے ان تو میں ہوں مہی سمال ہوں آپ سے کہاں لے گیا گئے ہیں دو پدوں پہ رہنے کا جو مسئلہ ہوتا ہے آپ سے دیکھ شرہتے ہوئے مکھی منٹری مینہ کو کہا نا یہ جو پارٹی چناہ ہو رہا یہ تو اوپن سب کے لیے ہے میرے جواب ہو گئے تھے گہلوت کے بیان سے صاف تھا کہ وہ راجستان کے سی ایم کی کرسی چھوڑنے کو تیار نہیں تھے بس کھل کر یہ بات کہنا ہی رہے تھے مگر کیرل میں راہل سے ملاقات کے دوران گہلوت نے کھل کر پوچھ لیا تھا میرے بات کون ہوگا راجستان کا سی ایم اس کے جواب میں راہل نے بس اتنا کہا یہ ہم پر چھوڑ نفی تولی بات بھی تھی کہ آپ کانگریس کے ادھیج بن رہے ہیں وہاں پر ایک بڑی اس کی ایک موریل آثوریٹی ہوتی ہے اس کو ایک پت کا پر نروا کرنی چاہیے اور انہوں نے ان سے کہا تھا اور سونیا گاندی نے ان سے کہا تھا کہ اب راجستان کی فکر ہمارے اوپر چھوڑ دیجئے اور مجھے لگتا ہے کہ آشو گہلوت جی کا یہ ایک ہردے پڑی برطن ہوا ہے یا ابھی رات تک پھر وہ گھر واپسی ان کی اس طریقے بیچاریک روپ سے ہو جائے گی یہ آنے والا سمجھ بتائے گا لیکن جو وہاں ہوا وہ ان کی مرضی کے بینا نہیں ہو سکتا تھا دراصل گہلوت اپنا ہولڈ راجستان میں کھونا نہیں چاہتے اس لئے اپنے بعد وہ اپنے کسی سمرتھک کو سی ایم بنوانا چاہتے تھے ان میں تین ناموں کی چرچہ تھی سپیکر سی پی جوشی پردیش ادھیکش گووین سنگھ جوٹا سرا اور گہلوت کے قریبی منتری شان تلال دھاریبال مگر اس تھی یہاں مایا ملین رام والی ہوتی دکھ رہی تھی ادھیکش کے چناو سے پہلے ہی ان کے اترادکاری پر چرچہ ہونے لگی ان کی رائے نہ مانگی جا رہی تھی نہ مانی جا رہی تھی لہٰذا اشوک گہلوت نے سیدھے آلہ کمان سے ہیڈ آن کا فیصلہ لے دیا اس ہیڈ آن کی ایک وجہ کینڈر میں کانگریس کا کمزور کنا بھی ہے جب کانگریس کینڈر میں سکتا میں نہیں ہوتی ہے تو ہائی کمانڈ بہت کمزور ہو جا پتا کیونکہ اس کے پاس کوئی انٹریلیزنس گیدرنگ کا کوئی کام نہیں ہوتا کوئی ای بی سی بی آئی والا نہیں ہوتا کی کسی قصیب کی کاروائی کی جائے کوئی پریشر جو بہتیار راجنیتی میں ہوتا ہے وہ تمام اس کے پاس وہ ہتیار یا آزار وہ نہیں ہوتے یہاں دیکھیں بڑا استثیتی صاف ہے اجے مارکن نے کہا جیسا ابھی آپ کے اس میں بائیٹ چلا تھا کہ مکہ منتری نے سی ایل پی کی موٹنگ بلائی تھی مکہ منتری سی ایل پی کے جو ہے وہ لیڈر تھے اور اس کے باوجود جو ہے ودایق نہیں آئے کاروان جو بھی رہا ہو کوئی ایسی بات نہیں تھی جو ودایق نے جو وہاں دھاریوال کے گھر میں کہا وہ بات وہ سی ایل پی میں نہیں کہہ سکتے تھے وہ تمام باتیں کہہ سکتے تھے تو اب اللہ کمان کے پاس دیکھیں دو یہ بکلپ ہے یا کانگریس کی جو اوورال ہم چچوئن دیکھیں یا تو اشو گیلوٹ سرنڈر کر دیں آکے معافی مانگیں دوسرا بات یہ ہے کہ کاروائی ہو شو کاؤز نوٹس ایشو ہو اب وہ شو کاؤز نوٹس ایشو ہوگا تو اس سے ایک اور کنفرنٹیشن کی صدی ہوگی موٹے موٹے طور پر جو اشو گیلوٹ کا کاؤگریس ادھیکش بننے کا معاملہ تھا وہ اب مجھے صاف طور سے کھٹائی میں پڑتا نظر آتا ہے فلحال گیلوٹ کا ادھیکش بننا اٹک گیا اب ان کی جگہ دو دلت نیتاؤں کو ریس میں بتایا جا رہا ہے چار بار کے سانسد مکلواسنک اور راجی صفحہ میں نیتا پرتپکش ملکار جن کھڑ گئے مگر کانگریس آلہ کمان گہلوٹ سے موجودہ حالات میں ٹکراؤ نہیں لینا چاہتا گہلوٹ اور ایم پی کے پورو سیم کمنلات کے بہت اچھے رشتے ہیں اس لیے کمنلات کو سونیا گاندھی نے دلی بولایا ان سے گہلوٹ کو پٹری پر لانے کیلئے کہا گیا حالانکہ اس ملاقات سے پہلے ہی احواہ بھی اڑی کہ کمنلات کو ادھیکش کا چناؤ لائے جا سکتا ہے مگر کمنلات نے اس سے صاف انکار کر دیا ادھر شام گہراتے ہی جائپور میں گہلوٹ کھیمے کے منتری شانتیلال دھاریوال نے آجے مانکن کو نشانہ بنایا دھاریوال نے سونیا گاندھی سے پوری لائلٹی کا اظہار کرتے ہوئے آروپ لگایا کہ اجے مانکن ہی سچین پائلٹ کو سی ایم بنانا چاہتے تھے شکرنی جنرل انچارج پہ میرا چارج ہے کہ وہ بخش پات پورن طریقے سے یہاں کے ویدھائکوں سے بات کر رہے تھے اور ان کو ان دنوں میں کئی دنوں سے لگاتار یہ سوٹرائیں آ رہی تھی کہ وہ سچین پائلٹ صاحب کے پخش میں پچار کرنے کے لیے کہا کرتے تھے جڑنے کے لیے کہا کرتے تھے ویدھائکوں کو جڑنے کے لیے کہا کرتے تھے ہمارے پاس اس بات کے ثبوت ہے جانتی جی ایک شیر تو بول دیجئے شیر کہے گا پورا جو مدعی لاکھ پورا چاہے تو کیا ہوتا ہے کوئی ہوتا ہے جو بندور سونیا خاندی ہوگا اب دھاریوال سے یہ کون پوچھے کہ سچن پائلٹ کو آج امکن سونیا گاندھی کی اجازت کے بغیر سی ام بنانے کی سوچ رہے تھے سچائی یہ ہے کہ دلی میں پارٹی کمزور ہو گئی ہے مگر گاندھی پریوار ہے کہ اس کی تھسک جا نہیں رہی مگر اب جو چیلینج ہے وہ بڑا ہے اشوک گہلوت نے جو کیا وہ آگے دوسروں کے لیے نظیر بنے گا گاندھی پریوار کی اتھارٹی چیلینج ہو گئی ہے پریوار کو اب پارٹی سے پہلے اپنی عزت بچانی ہے